السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اونلائن ٹیچنگ سندر چینل پر آپ کو خوشہ مدید کہتا ہوں انشاءاللہ آج کی وڈیو میں سورة آل عمران کی آیت نمبر 166 اور 167 تجوید کے ساتھ سکیں گے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ مین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبئذن اللہ فبئذن اللہ وليعلم المؤمنین وما أصابكم مدو سے چار حرکات کھینچ کر پڑھیں گے صاد حروف مستعلی اپر پڑھیں گے میم کا اظہار ہوگا یوم التقى الجمعان یووولین ہے قاف حروف مستعلی اپر پڑھیں گے میم کا اظہار ہوگا کھڑی زبر ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے فبئذن اللہ اللہ کا نام ورا نام زیر کی وجہ سے بارک پڑھیں گے وليعلم المؤمنین حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے یام ادہ ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے وفقی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبئذن اللہ فبئذن اللہ وليعلم المؤمنین وليعلم الذین نافقو وليعلم الذین یام ادہ ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے نافقو علیف مددہ واؤ مددہ بھی ایک ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے قاف حروف مستعلی اپر پڑھیں گے وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ اِدْفَعُوا وَقِيلَ لَهُمْ قاف حروف مستعلی اپر پڑھیں گے یام ادہ ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے مین کا اظہار ہوگا تعالو علیف مددہ بھی ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے لَوْ وَاُولِنَا قَاتِلُوا علیف مددہ واؤ مددہ یہاں بھی ایک ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے فِي سَبِيلِ اللَّهِ یام ادہ دو ایک ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنے ہیں اللہ کا نام ورانام زیر کی وجہ سے بارک پڑھیں گے اَوِدْفَعُوا قَالُوا لَوْ لَوْ نَعْلَمُوا قِتَالَ لَتْبَعْنَا قَالُوا قَاسْ حُرُوزِ مِستحلی اپر پڑھیں گے علیف مددہ واؤ مددہ ایک ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے لَوْ وَاُولِنَا قَتَالَ قَاسْ حُرُوزِ مِستحلی اپر پڑھیں گے کھڑی زبر بھی ایک علیف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے ملانے کی صورت میں میم کا اظہار ہوگا ہم لِلْکُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْ هُمْ لِلْإِيمَانِ ہم لِلْکُفْرِ مِیم کا اظہار ہوگا رازیر کی وجہ سے بارک پڑھیں گے يَوْمَئِذٍ يَوْوَوْلِين ہے تنوین کا اظہار ہوگا اَقْرَبُ قَافْ رَاپُر پڑھنے ہے قَافْ ساکن پر قلقلہ بھی کریں گے مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ نون کا اظہار ہوگا آگے میم کا اظہار ہوگا یا مددہ علف مددہ ایک ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھنے ہے وف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ يَقُولُونَ قَافْ حُرُوفِ مُسْتَعْلِی اَپُر پڑھیں گے دو واو مددہ دونوں ایک ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے بِأَفْوَاهِهِمْ علف مددہ یہاں بھی ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے میم مشدد پر غنہ کرنا ہے مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ علف مددہ یا مددہ واؤ مددہ یہاں بھی ایک ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے لَيَّالِينَ ہے قَافْ حُرُوفِ مُسْتَعْلِی اَپُر پڑھا جائے گا ملانے کی صورت میں میم کا اظہار ہوگا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ وَاللَّهُ اللہ کا نام وارا نام زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے اَعْلَمُ بِمَا علف مددہ یہاں بھی ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے يَكْتُمُونَ وَا مددہ بھی ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھنا ہے وَفْ کی صورت میں نون ساکن پڑھنا ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ مَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ اِدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا اتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ اب آج والا سبق ملا کر پڑتے ہیں وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَلْ جَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ اِدْفَعُوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يتمون صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر